دیور سٹوڈینٹس اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست محمد مجتاق آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم فرسٹ یئر انگلیش بوک ون لیسن نمبر ون بٹن بٹن کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے بٹن بٹن کا مقصر سا تعرف ایک بین الاقوامی تنظیم کے اجنٹ مسٹر سٹوڈ نے مسٹر اور میسس آرثر لویس کو لالچ دیا کہ اگر آپ اس مشین کا بٹن دبائیں تو دنیا میں کسی جگہ کوئی ایسا شخص جسے آپ نہیں جانتے وہ مر جائے گا اور اس کے عوض آپ کو پچاس ہزار ڈالر انعام کے طور پر دیا جائے گا آرثر نے اس بات کی مخالفت کی اور اسے قتل کے مترادف قرار دیا لیکن یہ نورما لالچ میں آگئی اور اس لالچ کے پیچھے اسے اپنی زندگی کی اسائشیں سہولیات وہ نظر آتی تھی اس لیے نورما جو ہے مثلا جزیرے میں گھر یورپ کی سیر اور اس طرح کے زندگی کی بہت ساری اسائشیں جو ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے نورما لالچ میں آگئی اور اس نے اپنے خامد کی عدم موجودگی میں اس بٹن کو دبا دیا اور اپنے خامد کو ایک حادثے میں مروا دیا تو سٹوڈینٹس اس کہانی میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں لالچ میں نہیں آنا چاہیے اور اپنے مفاد کے خاطر کسی کا نقصان نہیں سوچنا چاہیے تو آئیے سٹوڈینٹس ہم آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا بٹن بٹن پیج نمبر ٹو اس کی وضاحت کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی زیادہ وقت نہیں لگے گا ریپلائیڈ میسٹر سٹیورڈ میسٹر سٹیورڈ نے جواب دیا میں آئی کامن کیا میں اندر آ سکتا ہوں اگر تم کوئی چیز بیچ رہے ہو آرثر سیڈ آرثر نے کہا میسٹر سٹیورڈ شک ہیز ہیڈ میسٹر سٹیورڈ نے نفی میں سرح لیا ایسے آئیم آئیم ناٹ میں کوئی چیز نہیں دیچ رہا ہوں آرثر لکڈ ایٹ نارما آرثر نے نارما کی طرف دیکھا سوالیہ نظروں سے دیکھا جسرا بندہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو کچھ نہ چاہ رہا ہو آرثر لکڈ ایٹ نارما آرثر نے نارما کی طرف سوالیہ نگاہوں سے نظروں سے دیکھا آپ کی مرضی ہے شی سیڈ اس نے کہا اس نے آگے سے کہا آپ کی مرضی ہے ہی ہیزیٹیٹڈ وہ ہچکچایا وہ متزبزب ہوا اس نے تھوڑے دیر توقف کیا well اچھا why not کیوں نہیں ہی سیڈ اس نے کہا they went into the living room وہ دیوان خانے میں چلے گئے and mr. steward and mr. steward sat in نارما's chair اور mr. steward نارما کی کرسی پر بیٹھ گیا he reached into an inside coat pocket he reached into an inside coat pocket he اس نے inside coat pocket جے کوٹ کی اندر والی جیب میں ہاتھ ڈالا اس نے کوٹ کی اندر والی جیب میں ہاتھ ڈالا and withdrew اور نکالا a small ایک چھوٹا سا sealed سربہ مہر بند in envelop envelop a small sealed envelop ایک چھوٹا سا سربہ مہر لفافہ اس نے کوٹ کی اندر والی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا سربہ مہر لفافہ نکالا inside here اس کے اندر یعنی اس لفافے کے اندر is aki چابی ہے کنجی ہے to the bell unit done مہرابی bell unit کی اس لفافے کے اندر اس لفافے کے اندر کنجی ہے اس کے اندر مہرابی bell unit کی کنجی ہے he said اس نے کہا he set the envelope on their on the chair side on the chair side table he set the envelope on the chair side table اس نے اس لفافے کو کرسی کے ساتھ والی میز پر رکھ دیا the bell is connected to our office گنٹی ہمارے دفتر سے منسلک ہے یعنی اس گنٹی کا رابطہ جو ہے نا وہ ہمارے دفتر کے ساتھ ہے what's it for یہ کس لیے ہے asked arthur arthur نے پوچھا if you push the button اگر اگر اس بٹن کو دبائیں مسٹر سٹیورڈ نے اسے بتایا somewhere کہیں دنیا میں کوئی ایسا شخص جسے آپ نہیں جانتے مر جائے گا مسٹر سٹیورڈ نے اسے بتایا کہ اگر آپ اس بٹن کو دبائیں تو دنیا میں کہیں کوئی ایسا شخص جسے آپ نہیں جانتے مر جائے گا in return for which اور اس کے بدلے میں اس کے عوض you will receive a payment of fifty thousand ڈالر آپ کو پچاس ہزار ڈالر کی ادائیگی کی جائے گی نارمہ stared at the small man نارمہ حیرت سے اس کتا حکامت شخص کو دیکھنے لگی he was smiling وہ متبسم تھا وہ مسکرا رہا تھا what are you talking about تم کیا کہہ رہے ہو تم یہ کیا کہہ رہے ہو arthur asked him arthur نے اس پوچھا mr steward looked surprised mr steward گبر آ گیا پریشان ہو گیا but i just explained لیکن میں نے ابھی تو آپ کو بتایا تھا he said اس نے پریٹیکل جاؤ کیا یہ ایک مزای عملی مزاگ ہے asked arthur arthur نے پوچھا not at all ہرگز نہیں بالکل نہیں the offer is completely genuine یہ پیش کش بالکل اصلی ہے حقیقی ہے you aren't make sense تمہاری بات سمجھ سے بالات ہے یعنی تم سمجھ کی بات نہیں کر رہے arthur said arthur نے کہا you expect us تم ہم سے تو کو کرتے ہے to believe کہ ہم مان جائیں کہ ہم یقین کر لیں who do you represent تم کس کس کی نمائنگی کرتے ہو demanded norma norma نے وضاحت چاہی mr. steward looked embarrassed mr. steward گبرا گیا i'm afraid i'm afraid مجھے افسوس ہے مجھے خدشہ ہے i'm not a liberty مجھے ازادی نہیں ہے مجھے اجازت نہیں ہے to tell you that آپ کو یہ سب کچھ بتانے کی مجھے افسوس ہے کہ مجھے آپ کو یہ سب کچھ بتانے کی اجازت نہیں ہے he said اس نے کہا however i assure you my i assure you the organization is of international scope i think you better leave میرے خیال میں بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں آرثر سیٹ آرثر نے کہا standing کھڑے ہوتے ہوئے کہ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں تشریف لے جائے روز اٹھ کھڑا ہوا of course یقینا and take your button unit with you and take your button unit اور یہ اپنا button unit بھی اپنے ساتھ ہی لے جاؤ are you sure کیا آپ کو یقین ہے you would not care کہ آپ کو ضرورت نہیں پرواہ نہیں to think about it اس کے بارے میں سوچنے کے لئے far are day so ایک دو دن کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ ایک دو دن اس کے بارے میں سوچ نہ گوارہ نہیں کریں گے یا آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں آرثر پکڈ اپ دا بٹن یونٹ آرثر نے پکڈ اپ دا بٹن یونٹ کو اٹھایا اور لفافے کو آرثر نے بٹن یونٹ اور لفافے کو اٹھایا اور ان دونوں چیزوں کو مسٹر سٹیورڈ کے ہاتھ میں تھما دیا ہی واکڈ انٹو دا حال وہ چل کر حال میں آیا اور کھینچ کر دروازہ کھولا میں اپنا کارڈ چھوڑے جا رہا ہوں سیڈ مسٹر سٹیورڈ مسٹر سٹیورڈ نے کہا ہی پلیسڈ اٹ اس نے سے رکھ دیا آن دا ٹیبل میز پر دروازے کے قریب اس نے اس دروازے کے قریب میز پر رکھ دیا جب وہ چلا گیا جب وہ جا چکا آرثر ٹور اٹ آرثر نے اس کو دو ٹکڑوں میں پھار ڈالا اٹ ان ہاف آرثر نے اس کو دو ٹکڑوں میں پھار ڈالا اور ان ٹکڑوں کو میز پر اچھال دیا نارما سٹیل سٹنگ آن دا سوفا نارما سٹیل ابھی تک سٹیل بیٹھ ہوئی تھی آن دا سوفا نارما ابھی تک سوفے پر بیٹھ ہوئی تھی آپ کے خیال میں یہ کیا تھا اس نے پوچھا مجھے اس کے بارے میں جاننے کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے اس نے آنسرڈ اس نے جواب دیا اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن وہ مسکران نہ سکی ایسا نہ کر سکی کیا تم بالکل متجسس نہیں ہو کیا تمہارے اندر اس کو جاننے کے لئے کوئی دلجسپی وغیرہ پیدا نہیں ہوئی کیا تم بالکل متجسس نہیں ہو نو نہیں اس نے نفی میں اپنا سارا حلا دیا آفٹر آرثر ہیڈ ریٹرن تو ہیز بک جب آرثر اپنی کتاب کی طرف واپس لوڑ گیا یعنی کتاب کو دوبارہ اس نے پڑھنا شروع کر دیا نارما وینٹ بیک تو نارما واپس بورچی خانے میں چلی گئی اور پلیٹے دونے کا کام ختم کیا مکمل کیا تم اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کروگے نارما آس نارما نے پوچھا آرثر آئیز شفٹڈ آرثر نے اپنے نگاہیں اوپر اٹھائیں ایز ہی برش اپنے دانتوں کو برش کرتے یعنی جب آرثر اپنے دانتوں کو برش کر رہا تھا تو اس نے اپنے نگاہوں کو اوپر اٹھایا ہی لکڈ ایٹ دا ریفلیکشن میں ہی لکڈ ایٹ ہر ریفلیکشن ان دا باتھروم میرر اس نے اسل خانے کے آئینہ میں اس کا عقص دیکھا یعنی نارما کا عقص دیکھا تو سٹوڈنٹس آج ہم نے بٹن بٹن جو ہمارے بٹن بٹن کے پہلے دو پیج یعنی سف پیج نمبر ون اور پیج نمبر ٹو اس کی ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ پڑی ہے سٹوڈنٹس اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اللہ حافظ